بولیٹن کا آغاز کریں آپ کو بتائیں خبردار رہیں کرونا وائرس کا لاہور میں خطرہ تین چینی باشندے کرونا وائرس کے مشتبہ مریض ہونے پر سرویسز ہسپتال داخل کر دئیے گئے سرویسز میں تینوں چینی باشندوں کو آئسولیشن وارٹ میں رکھا گیا ہے چینی باشندوں کا تعلق چین کے وارس سے متاثر علاقے وہان سے بتایا جا رہا ہے ذراح کے مطابق تینوں چینی باشندوں کو فلو اور چیسٹ انفیکشن لاحق ہے چینی باشندوں کے نمونے ٹیسٹ کے لیے حاصل کر لیے گئے ہیں خبردار لاہور میں بھی کرونا وائرس کا سنگین خطرہ ہے سرویسز ہسپتال میں کرونا وائرس کے مشتبہ مریض تین چینی باشندے آسولیشن وارٹ میں داخل کر آئے گئے ہیں پنجاب بھر میں رہائش پذیر چینی شہریوں کی ہنگامی بنیادوں پر سکریننگ ہوگی ڈی زی کا ایسا کہنا تھا ہیلتھ آفیس میں منقضہ اجلاس میں کرونا وائرس کے تشخیصی ٹیسٹ کی سہولت ملک میں آئندہ تین روز میں یقینی بنانے کا اعلان بھی کیا گیا چین میں پھیلنے والے کرونا وائرس کا خطرہ بڑھ گیا ملتان کے بعد لاہور میں بھی تین مشتبہ مریض سرویسز ہسپتال میں داخل تینوں چینی باشندے چین کے وائرس سے متاثرہ علاقے وہان کے رہائشی ہیں جو ایک روز قبل لاہور پہنچے ہیں تینوں کو فلو اور چیسٹ انفیکشن کے باعث آئیسولیشن وارڈ میں داخل کیا گیا اور ان کے ٹیسٹ تشخیص کے لیے قومی ادارہ صحت اسلامباد کو بجھوا دیے گئے مشتبہ کیسز سامنے آنے پر ائرپورٹس پر ہائیلرٹ کر دیا گیا ہے جبکہ صوبہ بھر میں چینی باشندوں کی ہنگامی بنیادوں پر سکریننگ کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اس حوالے سے ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر حارون جہانگیر کا کہنا ہے کہ ملک میں اس وقت کوئی کنفارم مریض نہیں تاہم ائرپورٹس پر سکریننگ کو مربوط بنایا جا رہا ہے وطن عزیز کے اندر اور پنجاب کے اندر کوئی بھی ڈائیگنوز کیس کرونا وائرس کا یا نوول کرونا وائرس کا موجود نہیں ہے ہم نے ہر اس پیشنٹ کو سسپیٹ کے طور پر ڈیل کرنا ہے جس کے بعد فلو لائک سیمٹمز ہیں بخار ہے چینکیں ہیں اور کچھ چیسٹ کی انفیکشن ہے اور خاص کا ٹریول ہسٹری ہے انڈیمک ایریا سے چائنہ سے یا ویتنام سے یہ جہاں پہ بھی اب یہ ڈیزیز پھیل رہی ہے اس لاز پہ بتایا گیا کہ کرونا وائرس پہلے ہیوانوں سے انسانوں میں منتقل ہوا اب انسان سے انسان میں منتقل ہو رہا ہے اور بچاؤ کے لیے ائرپورٹس پر معمول تمام اہلکاروں اور مسافروں کی سکریننگ کرنے والوں کو ماسک کا استعمال اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں یہ زونوسس ڈیزیز ہے جو کہ انیمل سے ٹرانسمنٹ ہوئی ہے لیکن اب وہ معاملہ ختم ہو گیا ہیومن میں آگئی ہے اب ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمنٹ اس کی جاری ہے ڈروپلٹ انفیکشن ہے جو سائنس کے ذریعے آتی ہے کونٹینٹ کے ذریعے آتی ہے بیسیک پریونٹیو جو لوجیکل جو تدابیر ہیں وہ کرنی ہے ماسک کا استعمال کرنا ہے جہاں پہ کوئی سنیزنگ والا پیشنٹ ہو اور ہینڈ واشنگ کرنی ہے پروٹیکشن کرنی ہے دور رہے ہیں سگریکشن میں رہے ہیں یہ چیزیں کرنی ہیں اجلاس میں مزید بتایا گیا کہ نزلہ زکام کانسی اور بخار سمیت سانس لینے میں دشواری ہونا وائرس کی علامات ہیں ان علامات کے حامل مسافروں کی خاص طور پر ائرپورٹس پر ہی سکریننگ کی جائے گی کیمرامین رانہ ازر کے ساتھ زاہر چودری سٹی فارٹی ٹو خوش قسمتی سے دکاندار گولیوں سے محفوظ رہا پولیس کے مطابق دھرمپورا مین بزار میں فائرنگ کا واقعہ رونما ہوا جس میں ایک شخص نے دکاندار پر گولیاں چلا دیں فائرنگ کے باعث خوش قسمتی سے دکاندار گولیوں سے محفوظ رہا دکاندار کا کہنا تھا کہ حملہور نے انہیں دکانے بند رکھنے کی دھمکیاں دیں اور فرار ہو گیا واقعہ کی سی سٹی وی فوٹیج سٹی فارٹی ٹو نے حاصل کر لی اس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ نکاب پوش شخص دکاندار کے پاس آیا اور سیدھی فائرنگ کی لیکن خوش قسمتی سے دکاندار بال بال بچ گیا واقعہ کی اطلاع پر پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے دکاندار کا کہنا ہے کہ چند ماہ قبل بطہ خوری کے خلاف تھانہ مصطفی آباد میں درخواست دی گئی تھی لیکن پولیس نے کوئی کارروائی نہ کی دکاندار نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی کہ وہ انہیں تحفظ فراہم کریں نصیر آباد نے لا قانونیت کی انتہاب حتی خورنے قریداری کے پیسے مانگنے پر دکاندار پر فارنگ کر دی ملزمان آصف لالا قاسم لالا اور تارک نے دکاندار میں دکان میں توڑ پھوڑ بھی کی اور واقعی کی فوٹیج بھی سیٹی فارٹی ٹو کو محصول ہو چکی ہے فائرنگ کے باعث دکاندار رفیق اور مجاہد شدید زخمی ہوئے شہر میں آٹھے کے بہران کی کچھ بات کریں تو بیشتر علاقوں میں آٹھے کا بیس کلو کا تھیلہ دستیاب نہ ہو سکا جبکہ آٹھا چکی مالکان کی جانب سے زلہ انتظامیہ کے خلاف ہرطا تیسرے روز بھی جاری رہی آٹھے کے بہران کے پیش نظر مارکٹوں اور بازاروں میں بیس کلو کا تھیلہ دستیاب ہی نہیں جس کے باعث شہری مہنگے داموں کھولا آٹھا خریدنے پر مجبور ہے شہر میں کھولا آٹھا پچاس سے ساٹھ روپے فیکلوں میں فروخت ہو رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت اپنے تمام تر دعویوں کے باوجود آٹھے کے بہران پر قابو نہیں پا سکی دوسری طرف لاہور آٹھا چکی اونرز ایسسوسیشن کی کال پر شہر کی آٹھا چکیاں تیسے روز بھی بند رہی لاہور آٹھا چکی اونرز ایسسوسیشن کے مطابق زلہ انتظامیہ نے تاحال انہیں سرکاری گندم کے کوٹے کی فراہمی کے حوالے سے کوئی مضبط اقدام نہیں کیا جبکہ زلہ انتظامیہ ان کو حراسہ کر کے مہنگے داموں خریدی جانے والی گندم کا آٹھا پنتالیس روپے فیکلوں میں فروخت کرنے پر مجبور کر رہی ہے پاکستان فلور میلز ایسسوسیشن کا کہنا ہے کہ فلور میلز کی جانب سے آٹھے کی کوئی قلت نہیں اور حکومت انہیں جتنی گندم فراہم کرتی ہے وہ اس کے مطابق آٹھا پیس کر مارکٹ میں فراہم کر رہے ہیں کیمروین علی ابباس کے ساتھ حسر علی سے ڈیپورٹو شہر میں آٹھے کا بہران بیشتر علاقوں میں بیس کلو آٹھے کا تھیلہ دستیاب نہ ہو سکا بیوروکریٹس اور سیاسی شخصیات آٹھا بہران کی ذمہ دار قرار دے دیئے کر سیکیورٹی داروں نے آٹھا بہران سے مطالق ریپورٹ وزرعظم کو بھیجوا دی بیشتر علاقوں میں بیس کلو آٹھے کا تھیلہ تک دستیاب نہ ہو سکا بیوروکریٹس اور سیاسی شخصیات آٹھا بہران کے ذمہ دار قرار سیکیورٹی اداروں نے آٹا بہران سے مطالق ریپورٹ وزیراعظم کو بھیجوا دی آٹے بہران کے حوالے سے آپ کو بتا رہی ہیں بیشتر علاقوں میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ دستیاب نہ ہو سکا بریوکریٹس اور سیاسی شخصیات کو آٹا بہران کا ذمہ دار قرار دے دیا گیا ہے جبکہ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے آٹا بہران سے مطالق ریپورٹ وزیراعظم کو بھیجوا دی گئی ہے یوٹیلٹی سٹور انتظامیہ نے وزیراعظم کا سات ارب ریلیف پیکس کھڑے لائن لگا دیا سستے سٹور پر دالچنہ سمیت مسالہ جات گھی کی قیمت میں پانچ سے تیس روپے کلو تک کا اضافہ کر دیا گیا مختلف برانڈز کے کوکنگ آل اٹھارہ روپے فی کلو تک مہنگے کر دیے گئے دالچنہ کی قیمت میں پانچ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے فی کلو کی قیمت ایک سو سٹھ سٹھ روپے مقرر کی گئی ہے جبکہ سرخ مرچ کی قیمت اوپن مارکٹ کے مقابلے میں ایک سو بیس پیسد زائد رکھی گئی ہے سٹورز پر دال ماش کالے چنے بیسن بھی دستیاب نہیں ہے یوٹیلٹی سٹورز انتظامیہ نے وزیراعظم کا سات ارب ریلیف پیکس کھڑے لائن لگا دیا سستے سٹوروں پر دالچنہ سمیت مسالہ جات گھی کی قیمت میں پانچ سے تیس روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے جبکہ مختلف برانٹس کے کوکنگ آئل اٹھارہ روپے فی کلو تک مہنگے کر دیا گیا دالچنہ کی قیمت میں پانچ روپے اضافہ کیا گیا فی کلو کی قیمت ایک سو سٹھ سٹھ روپے مقرر کی گئی سرخ مرچ کی قیمت اوپن مارکٹ کے مقابلے میں ایک سو بیس پیسد زائد ہے زلہ انتظام ہے کہ آوارہ کتوں کے خلاف مہم ناکامی سے دوچار چوبس گھنٹوں میں کتے کے کارٹنے سے مزید چون شہری ہسپتال پہنچ گئے پچس روز میں متاثرہ شہریوں کی تعداد ایک ہزار تین سو پینسٹھ ہو گئی متاثرہ افراد میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں پر شامل ہے زلہ انتظام ہے کہ تمام تر اقدامات کے باوجود شہر میں آوارہ کتوں کی بہتات سے شہریوں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے گزشتہ چوبس گھنٹوں کے دوران شہر کے مختلف علاقوں سے کتے کے کارٹنے کا شکار چبون افراد کی تزدیق ہوئی ہے روہ مہم میں اب تک شہر میں کتے کے کارٹنے کے کیسز کی مجموعی تعداد ایک ہزار تین سو پینسٹھ تک پہنچ گئی ڈسٹرک ڈاغ بریگیڈ کی شہر کے مختلف علاقوں میں آوارہ کتوں کی تلفی کے لیے کاروائیاں جاری ہیں شہر بھر کے مختلف علاقوں میں ایک سو تراس کے آوارہ کتوں کو تلف کیا گیا ایک سو چونتیس آوارہ کتوں کو شوٹ کیا گیا جبکہ انچاس آوارہ کتوں کو زہر دے دیا گیا ڈسٹرک ڈاغ بریگیڈ نے نشتر زون کے علاقوں انور علی بلاغ باگڑیاں ڈیفینس روڈ کالیج روڈ میں چونتیس آوارہ کتوں کو تلف کیا پچیس آوارہ کتوں کو شوٹ کیا گیا جبکہ نو کو زہر دیا گیا سمنباد زون کی گلفشہ کالونی پی ٹی ایل کالونی کھارک نالا گلچہ راوی سبزہزار اور کریم پاک میں 49 آفارہ کتوں کو طلف کیا 32 کو گن فائر جبکہ ساتھ کو زہر دے کر طلف کیا گیا شالیمار زون عزیز بھٹی زون اور واقع زون کے علاقوں میاں میر پنڈ سوتر ملس بلو پنڈ گھوڑے شاہ کپ سٹور ہوبی گھارٹ سکائی لینڈ اور کھیڑا پنڈ میں 35 آفارہ کتوں کو طلف کیا گیا راوی زون اور تاتھا کنشبک زون کے علاقوں راوی روڈ سادق پورا کیسر ٹاؤن مقبرا بند روڈ شیر پینڈ قبرستان میں 38 آفارہ کتوں کو طلف کیا گیا علام اقبال زون میں جنہ بسرہ میڑل جہار ٹاؤن ملتان چنگی عمر کامران بلوک اور منصورہ میں 37 آفارہ کتوں کو طلف کیا گیا زل انتظامے کی جانب سے کتہ مار مہم آئندہ بھی جائی رہے گی کچھ ملازم پکے ہو گئے میٹرپولٹن کارپوریشن کے ڈیلی ویجز ملازمین کا انتظار ختم ہوا تین سو پانچ ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کرنے کا پروانہ جاری کر دیا گیا میٹرپولٹن کارپوریشن کے کلاس فور کے ڈیلی ویجز ملازمین کے لیے بڑی خبر سامنے آ گئی میٹرپولٹن کارپوریشن کے کلاس فور کے تین سو پانچ ملازمین کو مستقلی کا پروانہ مل گیا سیکشری بلدیار ڈاکچر احمد جاوید کازی نے ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کرنے کی منظوری دی کلاس فور کے مستقل ہونے والے ملازمین میں نائب کاسید، مالی، چوکیدار، گن مین، بیلدار، گیٹ کیپر، ویٹر، بک بائنڈر سمیت دیگر شامل ہیں کلاس فور کے ڈیلی ویجز ملازمین گزشتہ کئی برسوں سے مستقلی کے انتظار کی سولی پر لٹک رہے تھے ایڈ ڈی اے نے فردوس مارکیٹ انڈر پاس کا حتمی ڈیزائن تیار کر دیا منصوبے کی مجموعی تخمینہ لاغت دو عرب لگائی ہے جبکہ منصوبہ 28 جنوری کو آئندہ گورننگ باڈی میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا لاہول ڈیویلپمنٹ آتھارٹی نے فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے پر مجموعی طور پر دو عرب دس کروڑ لاغت کا تخمینہ لگایا انڈر پاس کا ڈیزائن ایس پاک نے تیار کیا ڈیزائن کے مطابق سینٹر پوائنٹ سے کیویلری کی جانب دو طرفہ فل بائٹ انڈر پاس تجریز کیا گیا جبکہ کیویلری گراؤنڈ کے سینٹر پوائنٹ کی جانب ساڑھے چھے کلار ارازی ایکوائر کی جائے گی منصوبہ ابتدائی منظوری کے لیے دیپارٹمنٹل ڈیویلپمنٹ ورکنگ پارٹی میں کل پیش کیا جائے گا ڈی 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 کے منظوری کے بعد منصوبے کو گورننگ باڈی میں پیش کیا جائے گا سیٹی فارڈی ٹو نے فردوس مارکیٹ انڈر پاس کے ڈیزائن کی کوپی حاصل کر لی لاہور پولیس نے آل افسران کے بعد صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی کی آنکھوں میں بھی دھول چھونکتی صدر مملکت کو سب اچھا کی ریپورٹ دینے کے لیے سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں کو یوٹیلٹی سور پر سامان سے بھری ٹرولیاں پکڑا دی گئیں صدر ڈاکٹر آریف الوی کے واپس جاتے ہی سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار سامان سے بھری ٹرولیاں یوٹیلٹی سور پر ہی چھوڑ گئیں صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی کے مزنگٹا کے علاقے میں واقعی یوٹیلٹی سٹور کے دورے پر لاہور پولیس نے اپنے ہی سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں کو گاہک بنا کر سامان سے بھری ہوئی ٹرولیاں پکڑا دی سدر مملکت سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں کو عام گاہک سمجھ کر اشیاء ضروریہ کا میار اور قیمتوں سے متعلق استفسار کرتے رہے گاہک بنے اہلکار سدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی کو سب اچھا کی رپورٹ دیتے رہے سدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی کے یوڈیلٹی سٹور مزنگ سے واپس جاتے ہی سادہ کپڑوں میں ملبوس کاہک بنے پولیس اہلکار سامان سے بھری ٹرولیاں وہیں چھوڑ کر چلے گئے اس معاملے پر یوڈیلٹی سٹورز انتظامیہ نے موقف دینے سے انکار کر دیا تاہم انہوں نے واقع کی تردیب بھی نہیں کی کیمرمین محمد جمیل کے ساتھ شہزاد خان افدالی سٹی ٹوری ٹو حکومت پنجاب نے صوبے کی کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز کو مزید با اختیار بنانے کا فیصلہ کیا ظلے میں مزید اختیارات ملتے ہی ڈیپٹی کمیشنر کا عہدہ مزید طاقتور ہو جائے گا ذرائقہ کہنا ہے کہ چیف سیکشری پنجاب نے تمام ڈیویجنل کمیشنرز اور تمام ڈیسیز کو مزید اختیار دینے کے لیے ورکنگ شروع کر دی ایڈیشنل چیف سیکشری شاکت علی کو تجاویز اور پلان دینے کی تیاری کر دی چیف سیکشری نے اس حوالے سے تمام محکموں کے سیکشریوں سے بھی تجاویز مانگ لی کہا جا رہا ہے چیف سیکشری اور محکموں کے سیکشریز کے انتظامی نوحیت کے اختیار ڈیویجنل کمیشنرز اور ازلاق کے ڈیپٹی کمیشنرز کو منتقل کیا جا رہے ہیں ذرائع کے مطابق گریڈ سترہ اور اٹھارہ تک کے تمام محکموں کے تمام افسران اور ملازمین کے تبادلوں کا اختیار محکموں کے سبائی سیکشریوں سے لے کر ڈیویجنل کمیشنرز کو دیا جائیں گے اور گریڈ ایک سے سولہ تک کے تمام محکموں کے تمام ملازمین کے تقرر تبادلوں کا اختیار زلاقے ڈی سی کو دیا جائے گا اپوزیشن ریڈر حمزہ شہباس کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا یہ معاملہ ہے اور نیب کی تحقیقات کے دارے اختیار اور زمانت پر رہائی کی درخواست سماد کے لیے مقرر کر لی گئی جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی کی سربراہی میں بینچ 29 جنوری کو سماد کرے گا حمزہ شہباس کی آئینی درخواست میں چیئرمین آر ٹی جی نیب کو فرق بنایا گیا ہے حمزہ شہباس کی رمزان شگر ملز میں زمانت پر رہائی کی درخواست سماد کے لیے مقرر کی گئی صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی اہلیہ کے ہمراہ لاہور آمد ہوئی جنہ اسپطال میں پناہ گاہ شیخ اجاز احمد ٹرس ڈالیسی سینٹر اور مختلف شعبوں کا دورہ کیا صدر مملکت پاکستان عارف علوی لہور پہنچتے ہی سب سے پہلے جنہ اسپطال پہنچے جنہ اسپطال میں شیخ اجاز احمد ٹرس کی جانب سے بنائی گئی پناہ گاہ کا دورہ کیا اور لوہی کی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اس موقع پر ان کے ہمراہ چیئرمن بورڈ آف مینجمنٹ اور سینئر احمد اپٹما گوہر اجاز پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کولیج پروفیسر عارف تجمل اور ایم ایس جنہ اسپطال ڈاکٹر یایا سلطان سمیت دیگر موجود تھے گوہر اجاز نے صدر عارف علوی کو پناہ گاہ اور جنہ اسپطال کے ڈالیسی سینٹر کے انتظامات بارے اگاہ کیا صدر مملکت کی شہر آمد کے بائز روڈز پر ائر ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر رہی شہر میں ہونے والے میچ کے پیشے نظر آدھا شہر ویسے ہی بان تھا جبکہ صدر مملکت کے دورے نے ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کی کمی پوری کر دی کیمرامین گولام مصطفیٰ کے ساتھ بسام سلطان سٹی ٹی فورٹی ٹون ہم خیال گروپ کا وزرالہ پنجاب کی قیادت پر اعتماد کا اظہار وزرالہ نے ہم خیال گروپ کے کام ترجیحی بنیادوں پر کروانے کی یقین دہانی کروا دی ایوان وزرالہ میں پی ٹی آئے ہم خیال گروپ کے عرقین نے وزرالہ پنجاب سے ملاقات کی ملاقات میں ہم خیال گروپ کے اپنے حلقے میں درپیش مسائل سے آگاہ کیا اور عرقین نے وزرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا وزرالہ عثمان بزدار اور ہمارے درمیان بہترین ورکنگ ریلیشنشپ موجود ہے ہمیں وزرالہ عثمان بزدار کی قیادت پر مکمل اعتماد ہے جبکہ وزرالہ کا کہنا تھا جائز کام ترجیحی بنیادوں پر ہوں گے تیرے کے انصاف کے ہم خیال گروپ کے تحفظات دور کرنے کے لیے جوانکیر خان ترین لاہور پہنچ گئے وزرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ملاقات وزرالہ کہتے ہیں کہ فارور بلوک ہے نہ کوئی پریشر گروپ ہے پنجاب میں سیاسی حلچوں کے خاتمے اور افامو تفہیم کے پی ٹی آئی کے لیے رہنما جوانکیر خان ترین لاہور پہنچ کے وزرالہ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات میں ہم خیال گروپ کے تحفظات پر غار کیا گیا ملاقات میں سیاسی امور اور عمومی صورتحال پر بھی تباتلہ خیال کیا گیا وزرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے جوانگیر ترین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں کوئی فارور بلوک ہے نہ ہی پریشر گروپ وزرعظم عمران خان اتوار کے روز لاہور کا دورہ کریں گے وزرعظم لاہور میں ہم خیال گروپ سے ملاقات بھی کریں گے وزرعظم عمران خان اتوار کے روز لاہور کا دورہ کریں گے وزرعظم عمران خان لاہور میں ہم خیال گروپ سے ملاقات بھی کریں گے پی ٹی آئی کا ناراض ہم خیال گروپ ہے جس سے ملاقات وزرعظم کریں گے اتوار کو صبح وزر قانون پنجاب راشا راجہ بشارت نے کہا ہے کہ ناراض راکین کا معاملہ صرف میڈیا تک محدود ہے ان کے پاکستان تحریک انصاف یا وزرعالہ سے کوئی اختلافات نہیں انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں آپ کے جو یہ جائز مطالبات ہیں انشاءاللہ ان کا اضالہ کیا جائے گا ساتھ ہی ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ انشاءاللہ سنوار کے دن عرشد انساری صاحب کی قیادت میں لوگر صاحب کی قیادت میں ایک وفد جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب کو ملے گا جس میں میں بھی موجود ہوں گا جناب چوہن صاحب بھی موجود ہوں گے اور انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب کو بھی ان تمام حالات اور واقعات سے اپرائز کیا جائے گا اس کے علاوہ آج ہم دونوں بھائیوں نے عرشد انساری صاحب کو لوگر صاحب کو اور ان کی پوری کیابنٹ کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ کیونکہ سنوار کو آپ کی چیف منسٹر سے ملقات ہے آپ کے جائز مطالبات چوہے ہیں ان کا حل بھی ہونا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ حل ہوگا صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی کی گوانر ہاؤس آمد ہوئی گورنہ پنجاب چوہدری محمد سرور سے ملاقات کی صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی نے گورنہ پنجاب سے ملاقات میں حکومتی اور دیگر امور پر بات چیت کی اس موقع پر دونوں رہنماوں میں اتحادیوں کے تحفظات بھی زیر بحث آئیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مامون رشید شیخ نے کہا ہے کہ پانی کی کمی اور آب و ہوا سمیں دیگر مثال کی وجوہات سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ حجرت کرنے پر مجبور ہیں انہوں نے مزید کہا ججز کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہر مسئلے پر نظر رکھیں پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں تربیتی کورٹ کی احتتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس مومن رشید شیخ کا کہنا تھا کہ پاکستان سمیت پوری دونیا میں موسمیاتی تغیرات سے لوگوں کی زندگیاں شدید متاثر ہو رہی ہیں پانی کی کمی اور آب و ہوا سمیں دیگر مسائل کی وجوہات سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ حجرت کرنے پر مجبور ہیں اسی طرح اگر کسی کوئی پانی کی کمی کے وجہ سے کوئی علاقہ بنجر ہو جاتا ہے تو لازمی بات ہے لوگ وہاں سے بھی حجرت کریں گے تو ایک تو یہ ایشو ہیومن ایٹس کا چیف جسٹس مومن رشید شیخ کا مزید کہنا تھا کہ نائے نائے قوانین اور قوانین میں ہونے والی ترمیم سے اپ ڈیٹ رینہ ججز کیلئے ضروری ہے ہمارے لئے باعث سے فقر ہے کہ ہمارے ججز اپنی استعداد کار سے بڑھ کر کام کرتے ہیں سابق ڈیپٹی میئر راو شہاب الدین نے سعودی عرب کی معروف کاروباری شخصیت خالد انساری اور سٹی فارڈی ٹو کے عمرہ زائدین کے عزاز میں پرتکلف اشائیہ کا احتمام کیا تفصیلات اس رپورٹ میں بیدیاں روڈ پر راو شہاب الدین نے خالد انساری اور سٹی فارڈی ٹو کے عمرہ زائدین کی دیرہ پر آمد پر پرتباک استقبال کیا اور مہمانوں پر پھول نچاوت کیے مہمانوں کی دمپو، مندی، دیسی مرگا، بٹن کورما اور روایتی کھانوں سے خوب توازے کی گئی عشائیہ میں رکنے پنجاب اسمبلی بلال اکبر جنرل سیکرٹری مسلم لقنون لاہور خواجہ عمران نظیر رکنے اسمبلی چودری شہباز احمد سابق لارڈ میئر لاہور کرنل ریٹائیڈ ممشر جاوید رپٹی میئر بلال چودری چیرمن عام عوام پارٹی سہیل زیابت رہنما نون لیگ تلہہ بر کی حافظ امیر علی آوان نے شرکت کی مشاریہ میں گروپ ایڈیٹر ڈیلی سٹی فارٹی ٹو نوید چودری ڈیریکٹر نیوز 24 نیوز میہ تاہر ڈیریکٹر نیوز سٹی فارٹی ٹو خورم کلیم ڈیریکٹر پروگرامنگ انزار نکوی سینئر صحافی سلیم بخاری حمید نکیبی زہیر کاحلو موزن اسحاق ریحان عرفان ملک راو دلچاد حسین علی اکبر وقار گھمن شاہد سپرا علی رامے لالا ناصر خان شہزاد زیدی سلمان تسلیم وقاس احمد آگا حیدر سلمان جعفر اور عجود بڑھ سمیت دیگر نے شرکت کی اشاہیہ کے اختتام پر مہمانوں نے راو شہاب الدین کا پور تکلف دعوت پر شکریہ آدھا کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا کیمرامن ساکیب خونن کے ساتھ راو دلچاد حسین سٹی فارٹی ٹو نیو سٹوڈیا سے فلواکتے پر